ہی گائی سواگت ہے میری مینی بلوگ میں تو میں آج آپ لوگ اس سے شیئر کرنے جاریوں کہ اپنی آنکھوں پر تھنڈی سکائی کریں یا نہ کریں آئی فلو ہونے کے باتے سے کہ آپ لوگ زانتے ہیں کہ یہ مونسون کا سیزن چل رہا ہے تو آئی فلو گھر میں ہو رہا ہے اور آئی فلو کافی زیادہ بڑھ رہا ہے تو اپنی آنکھوں پر چشمہ بلکل نہ ہوتا رہے اور کالا چشمہ ہی پہن کریں اپنی آنکھوں پر ضرور پہنیں کہیں باہر جائیں تو کالا چشمہ ہی پہن کر جائیں چشمہ کو بلکل نہ ہوتا رہے تو بس یہاں میں آپ لوگ اس سے شیئر کرنے جاری ہوئی ایک ٹریک تو چلو دیکھتے رہے یہ آپ لوگ وڈیو اگر آپ کی آنکھوں میں زیادہ سوزن ہو رہی ہے اپنے آنکھوں پر اپنے آنکھوں پر ثنڈ سکھائی کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگو بتانے کا پریयاز کروں ہوں کہ اپنی آنکھوں کو آئی فلو ہو جائے to بالکل بھی نہ مس لیں اور نہ رکڑیں بلکل بھی تو چلو سٹارٹ کر رہی تو کونسی ٹریک ہے تو بس ثنڈی سکھائی جیسے آپ لوگو کرنا ہے تو ثنڈی سکھائی کیسے کرنے ہی ہے جو میں نے ثنڈی سکھائی کر رہی ہے ویسے ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کیسے تھنڈی سکھائی کرنی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک ہینکی اور ایک ہینکی میں جا رہی ہوں رکھنے کے لیے فریز میں اس کو فریز میں رکھنا ہے فریزر میں ایک دم برف نہیں زمانی ہے اس وجہ سے کہ کیا بولتے ہیں پانس دس منٹ رکھ لو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے صرف دو منٹ رکھ کے اس کو نکال دینا ہے جس میں نے پہلے سے ہینکی رکھ کر رکھا تو میں نے ترنت نکال دیا تھا وہ تھوڑا سا میرا ہلکا فریز ہو گیا میں نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا ہے اور تھنڈا ہونے دیا تھوڑا سوافٹ ہو گیا ہے تو یہ کافی تھنڈا تھنڈا لگ رہا تو یہ آپ لوگوں کی آئس پہ ایک گھنٹہ آرام سے چل جائے گا آپ لوگ آرام سے اس کو ایک گھنٹہ اپنی آئس پہ رکھ کے اور آرام سے سو سکتے ہیں کافی راحت ملے گی اور آپ کی آنکھوں میں جسے جیسے جیادہ زلن ہو رہی ہے کے زیادہ جلن میں حسوس ہو رہی ہے تو گرم سکائے بھی نہیں ہے تھنڈی ہی سکائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور کرمی کا موسم چل رہا ہے اس لئے گرم سکائے نہیں کریں بلکل بھی تو بہتر ہوگا کہ آپ اس رومال والی ٹرک ضرور ہی اپنائیں تو آپ لوگ بتاناتا آپ لوگ کو کیسے لگی ہے میڈی ٹرک اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ سو سبسکرائب ضرور کریں اور بابا شریح نمستو بھی